کافر فیشن روال کو دیکھتا ہے اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے مسلمان وہ ہے جو فیشن کو بھی نہیں دیکھتا روال کو بھی نہیں دیکھتا مزاج کو بھی نہیں دیکھتا خواہش کو بھی نہیں دیکھتا وہ حکمِ الٰہی کو دیکھتا ہے کہ حکمِ الٰہی کیا ہے بس کافرانہ زندگی میں کا افران زندگی ہوئی ہے مول ہے آزادی ہے جو مرضی ہے کھا لو جو مرضی ہے پہن لو جو مرضی ہے روٹ لو جو بدماشی کرنا ہے کر لو تو اس پہ چھوٹے ملی ملی اور حیات مشنم کیا ہے اس کے اندر قابل بھی ہے سب چیز کرے گا کھائے گا بھی پیئے گا بھی لباس بھی پہنے گا اور تجالت بھی کرے گا زراد بھی کرے گا حضرت بھی کرے گا لیکن سارے احکام کے دائرے کے اندر کرے گا شادی وہ بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں تجارت ہو بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں زراد ہو بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں حکومت وہ بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں فjourیاں ہے مسلمان ہر چیز میں حکمِ الٰہی کو سامجھے رکھ کر سلتا ہے اور کافر اپنی خواہشات اپنے رواج اپنے فیشن کو دیکھ کر زندگی حضا یہ مسلمان جو آج کل مسائف اور مشکلات سے کھسے ہوئے ہیں یہ اللہ کے اس نظام سے مطابق ہے اللہ نے یہ تیشری بات بتا رہا ہے اللہ نے دو نظام بنائے ہیں یہ ایک نظام آفست اتفران آئی گی خیریت اور راحت سے نظام آئی گی ایک زباد پریشانی حجیبت مسائف اور مشکلات کا نظام یہ دونوں نظام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں اور اس کو بڑے مختصر انداز بیان کیا ہے اگر انسان میرے بن کر چلی اور میرے بن نے بتایا ہے کیا ہے دل بھی میرا ہو دل بھی ان کا میرا ہو جائے اور جسم بھی میرے احکام کے مطابق ہو تو میرے بن میں تک تو ان کو کچھ مشکل پیش آئے گی اس کے پاس ساری راحت دروازے میں کھول لیتا ہوں اپنوں کے لئے یہ انداز ہوں ہوں میں جنگ دروازے کھول لیتا ہوں اور حشر میں حشر میں اس کے لئے میں نے مہداد تیار کی سونے چانی کی جو میرا مہمان سانا ہے جب وہ میرا ہے تو میں اس کے لئے ساری چیز کرتا اور جو انسان میرا بند کر نہیں چلتا ادھر بھاگتا ہے میں وسائل کے دروازے کے دروازے کھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں لے جتنا مال لی جتنا وسائل لی جتنی چیزے لینا چاہے میرے علاوہ لی بنا اپنی زندگی کو میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بند کرتا ہے جتنے وسائل بڑھتے جاتے ہیں جتنے مال بڑھتے جاتے ہیں جتنے جتنے چیزیں بڑھتے جاتے ہیں انسان اس کو بڑھاتا ہے اس لیے کہتے ہیں یہ قصر رہ گئی ہے یہ اگر مل جائے گا تو میں بڑی تیران سے رہنگا وہ سب کچھ اس کو ملا وہ اور اس کے باوجود جس کے حق اور ہاتھ رکھو یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے غیر مسلم ملکوں میں جا کہ 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 جس پہ ہاتھ رکھو وہ کہتے ہیں جتنی پریشانی ہمیں کبھی پریشانی دی بتا ہے بتانا علیہ اللہ وقت رشاہ میرے سے حق کر جن چیلوں کتنا بھاگتا ہے میں اس سے روکتا نہیں سب کی اس کے گھو پہ دے کر روکتا ہوں لی کیا کیا لیتا ہے حتی کہ یہ فرمایا ہے قرآن قریب میں کہ اگر یہ ساری انسانیت کافر نہ بن جاتا یہ خطرہ نہ ہوتا تو ان کے لیے میں یہی سونے چاندی کے مقام بنائے لیتا لیتا کافر کا حق جب دنیا آخد میں مار کھائیں گے دنیا میں ان کے لیے سار دا لیکن اس خطرے کے پیش ندر کہ ان کو سونے چاندی کے مقام آپ اور جب رہتا دیکھ کر سارے انسان ہی کافر نہ بن جائیں اس لیے میں نے ان کو یہ نہیں دیا اس سے پوری تاریخ انسان یہ پوری پوری تاریخ انسانیت میں کافروں کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں مال بھی زیادہ ہے چیزیں بھی زیادہ ہیں اور وسائل بھی زیادہ ہیں مشکلات بھی زیادہ ہیں آفات بھی زیادہ ہیں میں نظام کہے نظام آفیت اپنوں کے لیے جو اللہ کے بن جاتے ہیں ان کو آفیت پھل جاب بھی بنی اسرائیل پر کیونکہ یہ دور کئی دفعہ آئے ہیں جب اللہ کے بن گئے تو ان کے ساتھ خاملہ اور ہو جب اللہ کے نہیں بنے تو ان کے ساتھ خاملہ ہو جب اللہ کے بن گئے تو ملک مصر سارا ان کے حوالے ان کے شام ان کے حوالے سارے علاقہ ان کے حوالے ان کو پھر وہی شوق ہوا جو ہمیں شوق لگا ہوا ہے کہ کہ اپنی زندگی چھوڑ کر غیر مسلموں کے اور کاف اپنائی تو پھر ان کے پھر وہ حوال آیا جو آپ سب کے سامنے ہے کہ بچے زبا ہوتے تھے ان کے بچے گھر لے کر ان کے اوپر گلے چھوڑ گلے پھر چھوڑی 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 آتی ان کے ساتھ آتی اور یہ بول نہیں سکتے یہ ایک دو بچے کا مسئلہ نہیں تھا ہزار بچوں کے جیسے ہم ہم اس دور میں مسئیبت پھنے کی وجہ سے کبھی جنوس نکالتے ہیں کبھی ہردانے کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں انہوں نے بھی پورا دور اور لگایا اپنی طرف سے لیکن بندہ کچھ نہیں تھا جتنا کرتے سے اور بار کرتے سے جب یہ مشیبت کے انتظام پہن گئے تو کسی رونے والے نے رو کر اللہ سے کہا کہ نبیوں کی اولاد اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اللہ کو رحم آ لیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی کہ زندگی گدار لے موسیٰ اللہ کا برکر کر اس کے سمجھ میں نہیں آئی آئی منی اسرائیل کو بھی دعوت دی انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ کیونکہ زندگی بدل بہت کام نہیں ہو جب کسی قوم پر موسیبت آفات پریشانیاں آ رہی نہیں جب تک کہ وہ زندگی نہیں ہوتے وہ جانی سکھ پریشان شاہ تو کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل نے موسی علی اسلام سے عرض کیا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ کتاب کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے ہم مانتے تو اللہ سے تو کس زردن پکڑے حضر موسی علی صاحب خاموش ہو گئے جبرایل علی 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 گل گیا اللہ کے فیغام آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت حرون علیہ السلام کو کہ اپنی جماعت کو کہو کہ مسجدوں میں وہی اپنے خروم میں مسجدیں بنا بنا کر نواز وغیرہ کرتے رہے فرعون سے میں نے مٹھتا ہوں جو ہمیں مشکل آ رہی ہے وہ کیا ہے ہمیں مشکل کہا رہی ہے کہ ہم اللہ سے کاروہی کرانا نہیں کرتے کیونکہ کاروہی اللہ زب کرتے ہیں جب اللہ کون جائے آتا ہے اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس کافروں سے جہاد کرنا اور یہ کرنا اس سے وہ ہوتا ہے نہیں اللہ کے کاروہی کے بہت پہلیتے ہیں انہوں کو حلیٰ علیہ سلام نے جہد لیا ہے سوالے علیہ السلام نے جہد لیا ہے خیب علیہ السلام نے جہد کیا ہے افوار تحس تحس ہو گئے اللہ کی کارمائن سے اس سے صحابہ اکراب کیونکہ حقیقت حال سے واقع تھے تو جب کوئی ان کو دھمکی دیتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں ہے ہم جس کے نمائن دے ہیں اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ تاکہ تم لڑ سکتے ہوگو اللہ کے ساتھ ساتھ لڑے ہم لگوڑ کس کس کے کھوڑ جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گو کر دیں کیا کر دیں گوی بھی نہیں کر دیں گو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سارے تلاش کر سے دیکھو پوری تاریخ انسانیت پہ کفر نے انسان سے کبھی ماد نہیں کھائی ہمیشہ اللہ کی ماد سوار پھائی وہ تو مرے ہوئے کو مارے شار بڑا وہ تو اللہ کی کاروائی سے وہ ہر چونکہ ہوتے سے اس کے اوپر آب جا کر کھ جاتے تھے تو کہتے ہیں ہمیں یہ کسے ہم کر دیں تو کچھ نہیں ہو تو اللہ کاروائی کر دیں گے وگر اللہ کی کاروائی کے یہ شرط ہے کہ اللہ کا بن جائے تو اللہ کاروائی کر دیں گے جب وہ اللہ کے بن گئے ہیں اللہ نے کاروائی شروع کر دیں گے پہلے قہد آ گیا قہد آ گیا پیداوائن ختم ہونے لگے پھر اس کے بعد اللہ نے مسلسل پارسنمہ علیمی تلفانہ منچرادہ برکمولہ والزفادیہ والدمعہ مسلسل ان کی گریشت جب پھر جاتے تھے تو پوسیٰ علیہ السلام سے جب خاص کرتے تھے کہ اپنے رب کو اس مصیبت کو ٹال دے ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی سائل کو بھی ہم چھٹی دے دیں گے جب موسیٰ علیہ السلام جعا کرتے تھے مصیبت کل جاتے تھے زکتہ کہتے تھے اے جادو کر اس دفعہ جادو چل گیا اے ہر دفعہ چھوڑی چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھاتے تھے کہ جادو کی بات نہیں ہے جادو کی بات نہیں ہے یہ اوپر کی طاقت کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ اللہ کے بن گئے اللہ تعالیٰ نے کار رہی تھی پھر یہاں تک کار رہی تھی کہ جب اس نے پیچھا کیا تو سمندر نے اس کو خرق کر دیا اللہ کے بننے تک تو دکت تھی اللہ کے بننے کے بعد معاملہ بلکہ حسان تھی اب نکل گئے آگے سے سائر شہرائے سینہ لگو زک نہ پانی نہ کھانا تو کہنے لگے کہ وہاں سے تو بچ آئے ہیں سیرون سے اب تو پیاسے مرتے ہیں بھوک سے مرتے ہیں اوپر سے بیغام آیا کہ تم میرے بن گئے ہو ساری چیز کو فورا کرنا میری زندگی میں میں گلاؤں گا بھی گلاؤں گا گلاؤں گا اور تم اس میدان میں رہو گے تو اس میں میں سائے کا انقلاب کرنگا دن کو بادر چھا جاتے تھے آپ کو اکر بلد کرتے تھے میں ارز کفا فر کہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے اپنوں کے لئے اور ایک نظام بنایا ہے جو اس کے نہیں بن گئی جو اس کے بن جاتے ہیں ان کے لئے نظام کیا بنایا ہے کہ آفیت ہی آفیت دنیا میں بھی آفت قبر میں بھی آفیت خچر میں بھی آفیت جو اس کے نہیں منتے جہاں پر بھی مصیبت قبر میں مصیبت آفیت مصیبت میرے آفیت کر دیتا ہوں کہ بننے کے لئے دل بھی اس کو دینا پڑتا ہے جسم بھی سارا اس سے کم پر ہو راضی نہیں جو صحبت یہ جو پہنات ہوئینے اللہ حسین ہمون مزید سکاہی بھی میرے ہمارے سکھانے سکھانے کریں بزاک بزاک اشتر رائعہ سکھانے دل بھی بزاک بزاک جو سکھانے موسیقی بزاک بزاک سکھانے بزاک موسیقی موسیقی